بعد میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فور ہنٹنگ پرپس لیٹر آن اگر آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے تو آپ اس سے بھی ہنٹنگ کر سکتے ہو یہ بھی آپ کو ہنٹ کر کے لیتا ہے لیکن اس کے کوئی ڈیزلٹس بہت زیادہ فروٹ فول نہیں ہے لیکن پھر بھی آئیٹمز نکل آتی ہیں کیسے فار ایزمپل آپ کہتے ہو جی ایمازون پہ آپ نے کس مارکٹ میں کرنا ہے سورسنگ فروم یو ایس سے آپ چوز کرتے ہیں کس ویب سیٹ کو آپ نے ہنٹ کرنا ہے فار ایزمپل آپ بیسٹ بائی کوئنٹ کرتے ہیں اس کی آپ جو ہے وہ مارکٹ سیلیک کر لیں ٹوٹل اس کی کیٹیگری سیلیک کر لیں کی کون کون سی کیٹیگری میں وہ بیچ رہے تو آپ میکسیموم فائیو ہنڈڈ کیٹیگری اس میں سیلیک کر سکتے ہیں لیکن چلیں یہ کر لیا اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پر یہ اس میں کچھ فلٹر لگا دیتے ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سیلز رہے کتنا ہونا چاہیے اس کو مینمم ریویوز ریمووو اف دا نمبر آف ریوزیز لیس ان آر فیفٹی آپ یہ جوز کرتے ہیں اس کے لیس ان فیفٹی ریوز ہوں ریموو اف ایمازونی سیلر این نو ان سٹاک یہ آپ ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی آب اس میں سے بہتر فلٹر لگا کر ٹائٹل کاؤسٹ فیز ڈال دیتے ہیں کہ اس پہ کتنی کاؤسٹ شیپنگ کس کتنی لیتا ہے وہ سیون ڈالر لیتا ہے ایٹ ڈالر لیتا ہے فائیو ڈالر لیتا ہے وہ آپ شیپنگ کس اس پر آئیڈ کرتے ہیں اپنی ٹھیک ہے کرنے کے بعد پروفیٹ ان آرو آئی کے اندھا آپ کہہ دیں میریموم پندرہ پرسنٹ پروفیٹ ہونا چاہیے تو آپ سرچ کرتے ہیں اس کی سرچیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب سرچ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ریزلٹ اس کریٹیریا کے مطابق دینا چاہیے کر لیتا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے میں نہیں وہ بڑی سرچ ہو تو کیریوں رہتی ہے اچھا ایک منگی ایڈ ٹو بل کافی دیر رہتی ہے اب اب سرچ ان پروگرس اب سٹارٹ ہو جو جو سرچ آپ لگائیں گے وہ ٹیٹا کے اندر آ کے وہ پروڈکس آپ کو نکلنا شروع ہو دیکھ ایسے یہ سرچ آپ کی ہو رہی ہے اب جو جو پروڈکس اس میں نکلتی دیکھیں جیسے دو تین نکل آئی ہیں انہوں نے دو تین اب اس میں میچنگ کا بیشو ہوتا ہے اکثر وہ میچ نہیں کرتی جیسے یہ والی ہے یہ بیسٹ بائے فائیو پوائنٹ نائن نائن اس میں میچنگ کا ایشو آئے گا کہ وہ میچنگ ہونے جیسے یہ فر جیسے برینڈ ہی انسگنیاں بھی اور برینڈ ہی پھلا ٹھیک ہے اب میچ کرتے ہیں جس میں پروفٹ نظر آتا ہے تو آپ اس کو ہنٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ آہ آر بیٹر آجنگ کا جو ہے وہ سب سے اچھا اور بڑا سافٹ پیری ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے ملتا جلتا جو سافٹ پیر ہے وہ ہے ایک اسے کہتے ہیں پروفٹ بول وہ یوکے کے لیے زیادہ بیٹر ہے لیکن وہ یو ایسے کا بھی جاتا ہے پروفٹ بول ایک ہے سورس مگل یہ تین سافٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کو یہ ہنٹنگ یہی کر کے دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ کسی بھی اسے آہ ویب سیٹ سلیک کر لیں کہ اس ویب سیٹ کو سکین کر دو اس ویب سیٹ کو سکین کر دو سکین کر دیتا ہے یہ سورس مگل ایم یو جی او ایم او جی او ایم او جی او ایم او جی او اپنے اکاؤنٹ بھی ان کے ساتھ سنکرنائز نہیں کر لیتا ہے تو وہ آہ جی لسٹنگ بھی جی لسٹنگ بھی کر دیتا ہے آچھا اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک ریورس سرچ بھی کر سکتے ہیں وہ یہاں سے آپ آہ ریورس سرچ میں ٹریکنگ نمبر ڈال دیتا ہے اس کا یہ سیلر آئی ڈی ٹھیک ہے آپ اس سیلر آئی ڈی کو کسی سیلر کی سیلر آئی ڈی بوٹن کرتے ہیں وہ سیلر آئی ڈی کو سرچ کرتا ہے جہاں 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 جو اس کی پروڈک آپ کی کریٹریس کے مقابی نکلتی ہے وہ بھی آپ کلال ٹھیک ہو گیا اسے کہتے ہیں ریورس سرچ کرنا آپ کی یہ پروڈکٹ ہے یہ آپ کو سرچ کر دیتا ہے سرچ بھی ہو جاتا ہے ڈیریکٹ سرچ بھی ہو جاتا ہے مطلب آپ کسی ویب سائٹ کو بھی سکین کر سکتے ہیں اور کسی سیلر کو بھی بیک اینڈ پر سکین دیتے ہیں جو جو سپلائر کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں یہ اس کو بتا دیتا ہے اس کے بعد میں کمنٹ تھا کہ جب آپ اس کو اپنے سیلر سینٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں سنکرنائز کرتے ہیں یہاں سے سیٹنگز میں جاتے ہیں دیکھ لیجئے گا سیٹنگز میں جاتے ہیں یہاں پہ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے وہ کنیکٹ کر لیں کرنا ضبورت ہے تو بھی ضبورت نہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ وہ اس کو ان سوفٹ ویرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ سوفٹ ویرز کسی حد تک ٹھیک ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ ہنٹنگ اس وقت چل رہی ہے وہ ہنٹنگ جو ہے وہ مینویل ہی چلتی جس جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سب سے اچھے اور اکوریٹ ریزلٹس اس کے اس طرح جیسے میں نے سرچ کیا بھی ہے تو آپ دیکھیں گے تو اس میں کافی ساری پروڈیکٹس ایسی نکلیں گی وہ اتنی اچھی پروڈیکٹس آپ کو نہیں نکلیں گے جب اچھی نہیں نکلیں گے تو اس کا پھر فائدہ لیکن یہ کہ کوئی ایسر کو بہت زیادہ فائدہ نہیں آتا اب جس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان سٹاک ہے کہ نہیں ہے جو ان سٹاک ہے وہ آجے گا اور آٹ آف ٹاک ختم ہو جائے گا دوسرا ہم جو ہے وہ کیپا کے ڈسکس کر رہے تھے کیپا کے آپ کو بتا جاتے ہیں نیکس ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ کیپا پہ آپ آئیں کیپا پہ کوئی آپ ایسی پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں فار اگزیمپل کے طور پر پیمپرز برینڈ ہے پیمپرز برینڈ کو لسٹ کیا اس کے اندر آپ اسے کہتے ہو کہ ایمازون جو ہے وہ آٹ آف سٹاک ہو فیلحال اس پر یہ ایمازون آٹ آف سٹاک ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد آپ آتے ہو اور آپ یہاں پر رہا کر اس کے اوپر ایمازون کی آٹ آف سٹاک جو پرسنٹیج ہے وہ لکھتے ہو کہ ٹین سے ففٹین پرسنٹ آف سٹاک ہو اب یہ وہ آپ کو یہ والی آئیٹم دے رہا ہے کہ ایسی پروڈکٹ آپ کو نکال کے دے رہا ہے جو پروڈکٹ میں فیلحال ایمازون آٹ آف سٹاک ہے لیکن پریویل سٹی کے مطابق وہ ان سٹاک رہتا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں کہ وہ آف آف سٹاک نہیں رہتا وہ ان سٹاک رہتا ہے جارتا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ فیلحال اس کے اوپر سکٹی سیون پر آرڈر اٹھاتے ہو ہائر نمبر آف اس کا ہینلنگ ٹائم ہینلنگ ٹائم زیادہ کر کے آرڈر اٹھائے آرڈر اٹھانے کے بعد جب ایمازون ان سٹاک آیا تو ایمازون سے آرڈر فی فیل کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے آگے کہ جس کی پرسنٹیج کم ہے آپ کی آؤٹ آف سٹاک ہونے کی آپ وہ نکال جیسے اس کی پرسنٹیج کم ہے یہ فرس دسمبر تک یہاں پر الیون تک رہا ہے ابھی یہ پانچ ساتھ ہو رہا ہے لیکن ابھی ان سٹاک آ جائے گا تو اکثر پروڈکٹس آپ کو ہی نکال دے گا جس کی لاسٹ نائنٹی ڈیج کی جو پرسنٹیج ہے آؤٹ آف سٹاک ہونے کی وہ کم ہوتی ہے ایڈوانس فیلٹر پہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں جب آپ پرسنٹیج زیادہ کریں گے تو وہ وہ والی پروڈکٹس دکھائے گا جو زیادہ آؤٹ آف سٹاک ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر لکھی جو ویلیو ڈالی تھی وہ میں نے دس سے پندرہ پرسنٹ والی ڈالی ہے کہ صرف جو دس سے پندرہ پرسنٹ آؤٹ آسٹاک ہو اس کو آپ پانچ سے دس کر لیں ٹھیک ہے لیکن فیلحال وہ ایمازون آؤٹ آسٹاک ہو تو ہوگا کہا کہ ابھی آپ لسٹ کریں گے آپ کو آرڈر آئیں گے تو آپ یہ جج کر لیں تو فورکاسٹ کر لیتے ہو کہ یہ ایمازون انسٹاک دوبارہ آ جائے گا تو آپ جب ایمازون انسٹاک آتے تو ایمازون سے خریب ہوتے اس کیونکہ وہ اس وقت اس پہ لوگ نہیں ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمازون آؤٹ آسٹاک ہے جو ایمازون پر ایمازون کر رہے اس میں یہ ہوتا ہے تو آپ یہ ٹرک اس میں لگا کر اچھا اب تیسری جو ہنٹنگ ہے وہ یہ ہے ایمازون پر ایمازون کے حوالے سے اس کے اندر کیپا کے اس دورے آپ نکال لیتے ہو جیسے یہ اس پہ جو نمبر آف آفر کاؤنٹس ہیں نیو میں وہ میکسیمم دو لوگ اس کو نیو کنڈیشن میں بیچ رہے ہوں ٹھیک ہے لیکن منیمم اس کو جو ہے نا دو آفر اس پر یوز لگی ہوں اتنی پروڈکٹس نکل آئیں آپ کسی برینڈ پر چل پروڈکٹ پر چل جاتے جیسا کہ یہ برینڈ ہے سوائل کلاسک اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اب اس آئٹم پر فورٹی نائن میں یہ لگا ہوا ہے فورٹی نائن ڈالرز میں ٹھیک ہے اور اس پہ کچھ آفرز یوز میں لگی ہیں آپ کیا کروگے کہ فورٹی نائن کی بیچ رہے ہونا تو آپ اس کو یہ والی یوز ویری گوڈ کنڈیشن ڈیٹ ویل بین اوریجنل پیکنگ پیکنڈین گل بی ڈیمیج تو اٹھارہ ڈالر سے خرید کر فورٹی نائن ڈالر بھی بیش دوگے نیو کنڈیشن میں ایمازون سے خرید لوگے آپ اس کو یوز کنڈیشن میں جیسے ہی اٹھتیس پیس پڑے ہوگے اٹھتیس پیس اس طرح بیچ ہوگے تو آپ نیو کنڈیشن میں بیچ رہے ہو on the same listing but on the same listing آپ یوز میں اسے خرید رہے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی آپ کے مارجنس آئی ہو جاتے ہیں آپ ایمازون کی پر ہیں ایمازون ہی بیچ رہا ہوں ہاں ایمازون ہی بیچ رہا ہوں یوز میں زیادہ تر ایمازون ہی بیچ رہا ہوں جیسے فورٹی نائن میں بیٹھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کے اوپر آفرز آئی ہوئی ہیں جیسے یہ آفر دیکھیں ففٹی ٹو پیسیز پڑے ہوئے ہیں اور آئیٹم پیکجنگ 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 بھی ڈیمیجڈ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اکثر ایمازون کیا کرتا ہے اکثر ایمازون آپ سے پانچ سات ڈالر اکثر لیتا ہے تو کہتا ہے میں نئی پیکجنگ چینج کر دوں گا تو آپ وہ پانچ سات ڈالر میں پیکجنگ بھی چینج کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیکجنگ ملک ایمازون کی اپنی پیکجنگ ہو جاتی ہے تو وہ اس سے بھی آپ کا یہ پیکجنگ کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا ہے تو آپ ایمازون سے ہی وہ یوز کنڈیشن میں اب جیسے فارجمپل اب بائی بوکس اس کو ملا ہویا فورٹی نائن میں فورٹی نائن میں بیچا اور ادھر سے یوز میں خرید کر بجوا 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 ٹھیک ہو گیا یہ ایک ایمازون پر ایمازون ٹائپ کے اندر یہ بھی ہے اس سے جو دو ٹرکس میں نے بتائی ہیں ایک کرنٹلی آنویلیبل دوسرا میں نے بتایا آپ کو یہ والا اس سے جو ہے وہ آپ کو کافی جو ہے نا وہ لسٹنگ آپ کو کافی زیادہ اس سے آپ کو پروفٹس ہائے ہوں گے آپ کے سیلز بے شک کم ہو لیکن پروفٹ ہائے ہوں گے یہ پروفٹ ہائے کرنے کے ٹرکس جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو ٹیکٹیکل آبیٹراج پروفٹ گولف یہ یہ وہ ہے کہ آپ نے ہنٹنگ نہیں کرنی آپ اکاؤنٹ ایجڈ ہے وہ کوئی بھی برینڈ ملے آپ لسٹ کرتے جاؤ اور مطلب آپ تھوڑا سا در آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان سوفٹویرز کو ٹیکٹیکل کو بھی پروفٹ گولف کو بھی اور سورس موگل کو بھی سورس موگل جو ہے یہ بھی یوکے میں زیادہ افیکٹیو ہے اور تیکٹیکل آبیٹراج آپ کو یوکے میں بھی چلتا ہے کینیڈا میں بھی چلتا ہے اسٹریلیا میں بھی چلتا ہے وہاں سے آپ کو پروڈکس مکال دیتا ہے ٹھیک ایمازان چارجز لیتا ہے پیکجنگ کے وہ ڈیوڈنگ جو ہم آجی آٹر پلیس کرتے ہیں وہاں پر آجاتا ہے آپشن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو وہاں پیکجنگ چینج کروا لیتا اکسری آپشن آتا ہے کئی دفع نہیں بھی یا جب نہیں ہے تو اس پر ایسے ہو نہیں پائے گا کیسے کریں گا فورڈنگ فورڈنگ کروانا چاہیے کروا لیں لیکن یہ آپ چلا دے اس کو بھی چلا دیں پیکجنگ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ایک سو ہوتا ہے جو ریڈنز آتی ہیں نا ایمازان پہ جو ایف بی اے کیا ہوتا ہے پرانا سٹاپ ہوتا ہے یا جو سائیڈ پر پڑھا ہوتا ہے اس میں چل رہا ہوتا ہے ڈیوز پرڈکٹ پرائیم سے نہیں یا یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں سرسل پہلے برینڈ تو انیلائز کرنا پڑے گا نا کہ پیل تو نہیں ہوا برینڈ جب بھی آپ ایمازون پر ریسل کرو گے جو بھی پرڈک آپ لگاؤ گے جو بھی پرڈکٹ ریسل کرو گے برینڈ انیلیز کرنا ضروری ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو انیلائز کریں ٹھیک ہے جب تک آپ اس کو انیلائز کیے بغیر آپ کام کرو گے تو پھر تو مسئلہ آئے گئی آئے گا یہ ساری چیزیں آپ کی سورسنگ کہاں سے کر رہے گا ٹھیک ہے سورسنگ آپ گئا سے کر رہے گا سورسنگ میں سورسنگ ڈزن میٹر آپ کو ایمازون کو کنسل ہے کہ آپ بیچ کیا رہے ہو اگر آپ بیچ غلط پروڈکٹ رہے ہو غلط آپ نے برینڈ لسٹ کر دیا ہے تو ایمازون آپ کو سسپینڈ بھی کرے گا ایمازون آپ کو آئی پی وائلیشن بھی بھیجے گا سارا کچھ کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں سورسنگ کی لیکن آپ نے برینڈ ویسی انیلیز کرنا جیسے بتایا ہو ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو اس میتھرڈ کو جو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جو یہ ٹیکٹی کا آبیٹراج والا کسی ریورس سورسنگ کی کسی سپلائر کو سکین کرنا ایمازون کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کسی سپلائر کو اس طرح سے سکین کر لیں اگر آپ نے فارک جیمپل سکین اس طرح سے نہیں کرنا تو سیمپل جو ہے نا وہ آپ جو بھی پروڈکٹ سکی اوپن کرتے جائیں اس پروڈکٹ کو ایمازون پر سرچ کرتے جائیں اس کو گوگل پر سرچ کریں گے تب بھی جو ہے نا وہ اس کا لنک دیتا دے گا تو لیکن یہ جو ہے یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ اور بہت وہ ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس چیز میں جیسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایمازون ہم نے اس کا لنک دے دی ہے فیفٹی نائن ڈالرز ایٹی نائن ڈالرز ٹھیک ہے باقی میں اس بارہ کر لیں گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ہنڈنگ کرتے جائیں جو پروڈکٹ آپ کو ایمازون پر ملتی جائے اس کو سمپلی جائے گوگل پر سرچ کرتے جائیں اور گوگل پر آپ کو ایمازون کے لنک نکلتے رہیں گے اس کو آپ کو ہنڈ کرتے جائیں اس کو لسٹ کرتے جیسے یہ پروڈکٹ ہے وہ نکلائی ہے اب آپ لوگ روڈ میپ آپ کا یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اب اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نئے اکاؤنٹ پر ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں ابھی جو قوارٹر فور کا تھا قوارٹر فور اب تقریباً ختم ہونے والا دسمبر میں تھی دس بارہ دن رہ گئے ہیں اب آپ لسٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہو یہ وہ پیریڈ نہیں ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بس دس دن رہ گئے ہیں تو کتری دسمبر کیوں ختم ہو کے پہلی جنری کو لسٹنگ کرنی ہے ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا کوئی ایمازون کی طرف سے نہیں یہ ہماری آپس میں ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگوں کا کہہ ہم لوگ کہتے ہیں جی قوارٹر فور میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادھرائیز اب آپ لسٹنگ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ لسٹنگ کر سکتے ہیں جب یہ پوائنٹ اس وقت چل رہا ہے آج سولہ سالہ تلیق ہوگی ہے تو آپ لسٹنگ ہوگی ہے جن لوگوں نے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے وہ کلائنٹس کے جو اگر وہ اکاؤنٹ نیا ہے اس پر سیلس ہسٹری نہیں ہے تو پلائیٹو سیل کے ساتھ چلے جائیں اگر اس پر سیلس ہسٹری ہے لیکن سیلس ہسٹری بہت پرانی ہے ایک سال پہلے اس پر کچھ سیلس نہیں اس کے بعد ایک سال تک بند رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑی دیر ایجنگ کر لیں اس کی ٹھیک ہے پھر چلائیں اور تیسرا یہ ہے کہ جن کی پہلے سے اکاؤنٹ پہ ایج ہے فرق جامپل انہیں ایف بی اے کیا یا ویسے کسی موڈل پہ ان کی کچھ نہ کچھ سیلس آ رہی تھی اب وہ یہ کریں کہ اب وہ جو ہے اس کے لیے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو اگلی کلاس ہے وہ نیکس آہ وہ لاسٹ کلاس ہے تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ انلائن ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں ہم فیرول کریں گے چھوٹی سی اور اس کے بعد پر ٹھیک ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں لیکن موسم کافی مجھے پتا ہے خراب ہے اور آپ دیکھیں جیے گا نیکس کلاس ہماری آئیں جی ہیں آپ پھر آئیں ضرور ہیں آپ تو پہلے پہنچ گئے ہیں تو ہم ساتھ بے تک کوئی نہیں آئے تھا میرے یار آج کوئی نہیں آئے گا پھر آپ مجھے نظر آ گئے پھر آپ مجھے نظر آ گئے پھر پوچھنا تھا یہ جو سر آپ نے ایمازون ٹو ایمازون یہ جو بتایا ہے سیکنگ جو اس کی آپ نے بتائی ہے ٹائپ ہنٹنگ کی وہ ذرا دوبارہ ایک دفعہ روپیٹ کر دیں کی پا کی اوپر ہم نے کون سا فیلٹر لگانا ہے جی وہ کی پا کی اوپر نا وہ فیلٹر میں میں نے دو تین بتائی ہے دو طرح کی بتائی ہے ایک میں نے ایمازون پر اوٹو سٹو کی پرسنٹیج جا لی تھی وہ یہ کی ریکارڈیڈ ایسے سن نا جی چیز میں نے ریکارڈ کر لی گیا تو آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ سمجھ آتی ہے جی آدم زیرہ آپ کا آدم زیرہ کاؤ گئے مسئلہ کیا ہو گئے کیا ہو گیا ان کا دیکھتا ہے جی آپ سکرین شورٹس آگئے سکرین شورٹس موالے احتشام آپ بولیں اسلام علیکم سر ایک چیز میں جو کنفرم کرنی تھی آپ سے کہ جو ری پرائسنگ ٹولز وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ری پرائسنگ وہ خود ہی ری پرائسنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کی پرائز ڈراب کر دیتا ہے اور جیسے ہی بائی باکس ملتا ہے تو وہ اس کی پرائز انکریز ہو جاتی ہے تو اس کا کس طرح یوز کرتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے انفارمڈ پہ چلے جائے انفارمڈ انفارمڈ سب ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کس طرح یوز کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے نا بیسٹ ری پرائزر ٹول ایمازون تو بھی آپ کو کافی سارے ملیں گے جس کے ریوز اچھی ہوں وہ یوز کرتے ہیں صحیح صحیح علی نکری آپ کو لیں اچھا سر میرا سوال جو ہے وہ ایمیزون ٹو ایمیزون یوکے کے لیے بسکلی میں تین چار دن سے جائے وہ لسٹنگز کر رہا ہوں ایمیزون مزون ہوتی صحیح ہے اب باکی میں نے ہیدر بھائی سے تھوڑا سا پوچھا تھا انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ اپنی لیمیٹیڈ کمپنی پہ جائے وہ بزنس پرائیم کریئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسٹارٹ میں تو وہ میں نے جو بزنس پرائیم اپنی ہی لیمیٹیڈ کمپنی پہ اوپن کٹ لیا تھا تو مجھے یہ بتا دیں کہ ان فیردر فیوچر کوئی ایسا شوٹ نہیں ڈروپ شپنگ پولیسی وایلیشن نہیں آرہی اب اس میں جو ہے وہ شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا میں دوبارہ آپ کو شاید بتایا تھے اس میں یہ ہے کہ ملک ایک سٹوڈنٹ کی جنسی ہمارے ان کے اپروائز کے ساتھ ملک بچھلے جنہیں یہ ہو ہے پچھا بتایا تھا میں نے آپ کو ڈروپ شپنگ پولیسی وایلیشن آیا تو جب وہ وایلیشن میں ٹرگر نہیں ہوتی تو فیلحال ہاں وہ جو ہے وہ اس کو لینینسی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس کو آوائیڈ کر رہی نا بہتر ہے اچھا سر اور باقی یہ ہے کہ میں نے تقریباً بیس سے بچھے جو ہے وہ پروڈکس رسٹ کی ہیں کچھ چار پانچ دن ہو گئے لیکن سیلز بہت کام ہے جبکہ پروڈکس کی ویسے سیلز ایکچال سیلز جو ہے وہ اچھی خاصی چھوڑی ہیں اور میں نے آٹو پرائسنگ ہوگی رہے بھی لگائی بھی ہے وہ لیکن بہت زیادہ پرائس بارورد نیچے ہوتی جاتی ہے تو اس کا کوئی حل ہے مطلب کس ٹائپ کے ہم پروڈکس نکالنے ہیں ایسے کیا ہم دیکھیں جو ہمیں پتا چلے گی سپریس لسٹنگز ہوں اس کی ملو لسٹنگ سپریس ہوں اس پر آرڈر آپ کو سکنے گا اور ویریشتن ساہی چیزیں پروپ پھر آجائیں مسئلہ نہیں ہے آرڈر آ جائیں گے پھر وہ نارمل شاید وہ پروڈکس کا سیزن آف ہو رہا ہو ایسا مسئلہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آرڈر آجائیں گے مطلب کوئی لیمیٹیڈ لیسٹنگز کرنیاں میں یا جتنی چاہے آپ کر سکتے ہیں تین چار مہینے سے چلتا ہوا کاؤنٹ ہے تو جتنی چاہے کر سکتے ہیں لیمیٹیڈ ہی رہنا پڑتا ہے زیادہ آور کرنا بھی اچھا ہے مطلب میں ہفتے یا مہینے میں کتنی کروں لیسٹنگز مجھے پہلے ہفتے میں آپ دو کر رہے تھے اب آپ چار کر لیں بس سر ایمیزون ٹو ایمیزون چار مہینے پر آجائیں جی میں وہ ہی بتا رہا ہوں میں ہفتے میں چار لیسٹنگز کر لیں بس بہت زیادہ چار لیسٹنگز ہوں ہاں جی سائے 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 حدی علی حمزہ آپ بولیں ہماری جو ہے ایک بسنس فیم کی آئی ڈیز ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی آئی ڈی کے لیمٹ ٹین ہے اور اگر اس کی دس سب آئی ڈیز ہیں تو آپ تیس آڈر لگا سکتے ہیں لیکن اس آئی ڈی پہ تین سب آئی ڈی سے آڈر لگنے کے بعد چوتی پہ وہ کہہ رہتا ہے کہ لیمٹ ہے تو یہ کیا ایشو ہے کسمر چیٹ سپورٹ پہ بات کر لیں اکسری ایشو آتا ہے کہ کچھ جو ایکسٹرنل یوزر ہوتا ہے بعد میں اگلے یوزر پہ وہ لیمٹ ہی شو کر رہا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ چیٹ پہ بات کریں گے تو وہ آپ کو فور دہ سپیسیفک آرڈر جو ہے نا سپیسیفک ایسن آپ کو لیمٹ انکریز کر دیتے ہیں یا آپ کو لنک دیتے ہیں اس لنک پہ جا کے آرڈر کر دیتے ہیں یہ جو لنک لنک کاؤنٹ والا سسپنشن ہے اس کا کوئی حل ہے اگر اگر یہ لنک آ گیا ہے تو پھر ایک اکاؤنٹ بند کروا کے دوسرا کاؤنٹ آن کروائیں اچھا سر سین یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ ہے وہ لنک اکاؤنٹ کی سسپنشن ہے اس پر جس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے وہ اکاؤنٹ والے بندے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور اس کا مطلب کوئی ایک ہے جب میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تو میں نے اپنا وہی اپنے اکاؤنٹ پہ اٹیج کیا تو شاید اس وقت سے وہ لنک اکاؤنٹ اس نے اسی وجہ سے ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے اس کا کوئی حل ہے جی اب حل یہ ہے کہ اس کیس میں حل نہیں ہے آپ نے بینک اکاؤنٹ دونوں سے ہم ڈال دی ہیں اس نے آپ یہ کیسے دیں غلطی سے ڈال گیا ہے اور اب یہ کہہ دیں کہ میرا اکاؤنٹ نمبر میں نے بینک اکاؤنٹ غلطی سے انٹر کر دی ہے میرا بینک اکاؤنٹ دوسرا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح اچھا سر یہ جو ٹریکنگ ریپورٹ آپ نے جو مجھے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے مطلب ٹریکنگ ایشو کی ویسے ہوتا ہے جو ٹریکنگ پہلے سے یوز ہوئی ہوتی ہے آپ نے کہا شیپر بے جو ہے وہ مطلب ٹریکنگ ریپورٹ ہم ڈاللوڈ کرتے ہیں تو امازون بتا دیتا ہے کہ یہ ٹریکنگ آپ کی انویلڈ ہے تو وہ پھر یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ ٹریکنگ آپ نے لگا رہے ہو یہ پہلے یوز ہوئی ہے یہ بھی انویلڈ ہے وہ تو ویلڈ اکاؤنٹ کر لیتا ہے اس کو ٹریکنگ اکاؤنٹ کر لیتا ہے مطلب وہ تو ویلڈ کاؤنٹ کر لیتا ہے اگر پہلے سے کوئی یوز ہوئی ہو تو امازون اس کو انویلڈ کرتا ہے لیکن وہ ویلڈ کر لیتا ہے جھو اس چیز کو ویلیڈ کرتا ہے کہ یہ ویلیڈ کرتا ہے وہ اس چیز کو ویلیڈ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پہلے جال جا ہواتا ہے تو یہ شپر بے جو ہے وہ دیتا ہی جو ہے مطلب ویلیڈ ٹریکنگ ہے یا وہ بھی مطلب ویلیڈ دیتا ہے لیکن کوئی نشاندی ہی ہوتی ہے کیوں نشاندی ہوتی ہے وہ کیا نشاندی ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر نشاندی کیا دیکھ لیں نا یاد اس پر لکھا ہوتا آپ نے اپنی یوز والا ایک ابھی بھی بتایا کہ ہم یوز پرڈکٹ لے کے بے سکتے تو وہ اگر اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو اس نے بھی یوز والا دیکھتا ہے لیکن اس نے نیو آرر کیا تو جائے گا اس کے پاس یوز میں تو وہ نیگیٹیو نہیں جال لے گا جی نیگیٹیو ڈال سکتا ہے لیکن یہ موسٹی پروبلم نہیں آتا ہے لوگ کر رہے ہیں جو ٹائپ اس کے پروزن کونز بھی ہوتا ہے لوگ کسٹمر کہا سکتا ہے لیکن موسٹی پی پی سی کمپینڈ والی جو ہے بار بتایئے جو برینڈ لیسٹنگ دیکھنے کا کیا اتھیکہ بتایا آپ نے جس طرح پڑا جاتا ہے ایمازون بی آٹو سٹار ایمازون بی آٹو سٹار دیکھیں چھے ساتھ ماہ سے آٹو سٹار میں تو اس کو پڑھیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر آپ نے وی ٹی آر ایمپروو کرنے کے ٹرکس آپ نے کہا تھا بتائیں گے یا اس کو وہ آپ نے ابھی تک نہیں بتائے جو ٹریکنگ نمبر آپ کے پاس آئے گا وہ صورت سے جنیٹ کر لیں ٹرک نہیں ہے یہ تو نورمل میتھڈ ہے جو آپ داؤنلوڈ رکورڈ کریں جو جو ٹریکنگ نمبر خراب ہے اس کو چینج کر لیں نہیں اگر وہ ہم چینج کرتے ہیں تو ایمازون اس پہ اتراز نہیں کر سکتا کہ آپ نے پہلے یہ یوز کیا تھا ٹریکنگ نمبر آپ یہ یوز کر رہے ہیں نہیں ایسا چیز یہ مسئلہ نہیں آتا آپ ٹریکنگ نمبر چینج کر سکتا ہے دوسرے سر آپ نے شروع سے بتایا تھا کہ کوئی ایسا ٹریکنگ نمبر جو پہلے ایمازون پہ یوز ہوئے ہیں تو وہ کسی سورٹ فیر کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے یوز ہوا وہ کون سورٹ فیر آپ نے بتایا ہے شپر بھی یہ بتایا ہے میں نے آپ کو شپر بھی بتایا تھا کہ یہ سورٹ فیر آلیڈی ٹریکنگ نمبر یوز ہے اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی نے پہلے یوز کیا اور ہم بھی وہی ٹریکنگ نمبر یوز کر لیتے ہیں تو اس سے بھی ایمازون کا سسٹم ٹریکر ہو سکتا ہے اسلام علیکم سر اسمان خان آپ بولیں سر اگر ایک ایل ایل سی کے اوپر ہم لوگوں نے ایمازون اکاؤنٹ بنایا ہوگا دوسرا جو ہے شوپی فائی کا بزنس کر رہے ہیں اگر شوپی فائی والے بزنس پہ فور اگزامپل ہم کو چارج بیک پڑھتا ہے یا کوپی ریٹے کے کوئی ایشو آتا ہے تو وہ ہمارے ایمازون اکاؤنٹ پہ امپیکٹ آئے گا اس کا ایل ایل سی کے اوپر نہیں آئے گا کبین خان آپ بولیں موبین خان جی اسمان آصف آپ بولیں جی صرف میں یہ کوششن ہے کہ کلائنٹ نے مجھے اپروچ کیے کہ اس میں اس کا ستری تھاؤزن ڈالرز کا بیجٹ ہے تو مطلب وہ میں اس کو کیا بتاؤں کیا ایکسپیکٹ کریں جی منیمم ٹین پرسنٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہر آٹر کی اوپر منیمم ٹین پرسنٹ آپ پروفٹ کے ساتھ ٹارگٹ کریں تو منیمم ٹین پرسنٹ کہہ دیں لیکن کوشش کریں اس سے زیادہ ہی ٹارگٹ کریں اس میں سر منتلی اس میں کیا آ سکتا ہے سائیکل دو بار چل سکتا ہے یا ہم میں اس کو کہوں کہ تری تھاؤزن کے اوپر ہی آپ کو ٹین پرسنٹ آئے گا بس ٹین پرسنٹ ایساچ نہیں آتا یہ چیزیں کل ڈسکس کریں گے آپ کو بتا دوں کیسے جو ہے جی اسمان آصف آپ بولیں اسلام علیکم ساتھ میرا فرسٹ کوئیسن یہ تھا کہ ہم کٹیگری انگیٹ کروا رہے تھے سر اس میں کوئی ایسا ایسا کریٹریہ ہوتا ہے کہ اس میں تین سیلر بیچ رہے ہوئی ہیں چار سیلر بیچ رہے ہوئی ہیں کوئی بھی گروسری اٹھا کے ہم کروا سکتے ہیں کوئی بھی پروڈک گروسری کیا اٹھائے کر رہے ہیں اور سر سیکنڈ کوئیسن یہ تھا کہ نیو اکاؤنٹ پر سر ہم ایک برینڈ سیل کر رہے ہیں اس پر سیل بھی آنے لگ گئی ہے سٹارٹ ہوگی ہے سر لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹ ہیں جس پر آٹھ دس سیلر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پروڈکٹ ہیں جس میں دو تین سیلر ہیں تو جو دو تین سیلر والے ہیں اس کو ہم سیل کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اور سر تھرڈ یہ تھا کہ جو ویڈیو ویڈیو آتی ہے سر برینڈ ریجسٹری کی یہ ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہے جس پر ویڈیو ہوتی ہاں جی ہاں جی اور سر لاسٹ پیچن یہ تھا کہ سرچن کے دورانا سر ایک سی جے ڈروپ شپنگ آیا تھا سر وہ ریکمینڈڈ ہے نہیں ہے سی جے ڈروپ شپنگ چینیز پروڈکٹس ہے اس طرح کے تو کافی سارے ہیں سی جے ہو گیا اس طرح کافی سارے ہیں جو کہ چینیز آ رہا تھا سی جے ڈروپ شپنگ چینیز پروڈکٹس ہوتی ہیں برینڈڈ نہیں ہوتی چلنے ٹھیک ہو گیا سر تینکیو سر جی سارے ہیں جی سر میرے پاس نای کلائنٹ کا کاؤنٹ تھا اس نے مجھے مجھے ایکسپرینس نہیں تھا میں نے میہ چونے کے بندے کی ہلپ لی تو سر اب وہ پتہ نہیں ہے ایسے آرڈرز دے رہے ہیں کہ آرڈرز پلیس کر دیتا ہے لیکن آرڈرز پہنچتے نہیں ہیں مطلب آرڈر پروسیس نہیں ہوتے اور وہ ریفنڈ جو ترتا ہے اسے ریفنڈ کر دیتا ہے تو سر اے توز ایک لیم بھی آگیا لیکن وہ کہتا ہے آپ کا کاؤنٹ بلوک نہیں ہوگا لیکن میرا کلائنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آرڈرز تو پہنچ ہی نہیں رہے آپ کیس طرح کہہ ر ہوں یا ناگر وہ کہتا ہے میں آپ کو پروفٹ لے دوں گا آپ کو پروفٹ سے مطلب ہے نا میں آپ کو بارہ تیرہ سو ڈالر پروفٹ لے دوں گا تین ہزار پہ تو سر جی میں بتا دیتا ہوں جی پلیز سر اس سے میں کنٹنیو کروں کہ ناگر میں خود اب ٹرائے کروں سام سے ٹرائے کر لوں سر مجھے تو لیگل میں پتہ ہے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آرڈرز لے لیتے ہیں آرڈرز لینے کے بس کو شیپ ہی نہیں کرتے ڈمی ٹریکنگ ڈالتے ہیں امازون کو کچھ پیمنٹ دیتے ہیں نا کوئی نہیں ہوگا ڈالتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروپٹ ہے وہ بیک اینڈ پر آرڈر شپ ہی نہیں کر رہے ہزار دولار آرڈر لیا ہے تو ہزار دولار آرڈر شپ نہیں کریں گے وہ ہوگا یہ کہ ماہ بعد آپ کو ایٹیوزی گرینٹی کلیم آ کے آپ کو جنب آپ اکاکانٹ سسپینڈ ہو جائے گا اس لیے یہ یہ دو نمبریاں کسی بیزنس میں آپ کو نہیں پیدا نہیں دیں گے سر تو ایمازون ٹرائیم سے پھر میں کروں ایمازون ٹرائیم کی ٹریکنگ جو ہے وہ ہم ایمازون ٹرائیم کی ٹریکنگ ڈیوز کر سکتے ہمیں ڈالنا پڑے گا سر پارٹی یوز کر لیں جیدہ بہتر ہے سٹارنگ میں سامس بھی نہیں کر سکتے ہیں سیمز کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیے آپ کر لیں اب سیمز کلپ کا جو ہے وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیمز کلپ آپ بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں سیمز کلپ اور اس میں یہ ہے کہ جب تک میسیج نہیں آتا تب تک وہ جلاتے رہتے ہیں میسیج آ جاتا ہے تو اس کے پاس سیکنڈ وائلیشن وہ کاؤنٹ اوپن فرس پہ ویسی اوپن ہو جاتا ہے سیکنڈ پہ بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نیا کاؤنٹ بنا لیں گے یہ لوگوں کی منڈیلیٹی سامس لب اور والمارٹ پہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سر کتنے ایٹوزی کلیمز ایٹوزی کلیمز کتنے آجیں تو اکاؤنٹ سسپنڈ ہونے کا ہوتا ہے ابھی تو پہلا آیا نا جی پہلے ایک دو پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تین سے زیادہ ہوں گے تو سسپنڈ نہیں ہوگا آپ کو ڈی آج کی اپیل کرنی پڑے گی وہ اپیل نائنٹی فائی پرکن اپیل کھل جاتا ہے کاؤنٹ ہو جاتا ہے بہت پریشانی بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی سر تینکو سو مچ شاہد محمود آپ بولیں محمود آپ بولیں مسیج نہیں کرتے ہیں فرنڈ فرنڈ نہیں کرتے ہیں شاہد محمود آپ بولیں بہت سلام سر جی ایسا ہے کہ لازٹ ایک ویگ سے میں گوئے کلائنٹ بغیرہ گرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو دو کلائنٹ مجھے ملے ہیں تو میں ان کے ساتھ نیو اکاؤنٹ تھے ان کے اوپر میں نے جاندی سٹارٹ کی ہے تو وہ ہندو لونوں پاکستانی رہتے ہیں اس میں ہیں لیکن وہ خود ہی بڑے پنگیں لیتے رہتے ہیں یہ ٹیمپلٹ جو ہے خود ایڈٹ جا کے کارلی اور وہ خود ڈال دی یہ کار دیا وہ کار دیا اور بڑے میسیج ایسے کرتے رہتے ہیں تو ایسا تھا کہ کوئی انہوں نے ایسے چینج کی ہے ٹیمپلٹ تو اس وجہ سے مجھے کوئی نوٹس آگیا تو میں نے سارنگ بھائی کو میسیج کیا تھا تو انہوں نے مجھے ٹیمپلٹ سینڈ کی ہے تو اس حساب سے وہ پھر میں نے تھوڑی بہت ایڈرنگ کی ہے اس میں تو سارنگ بھائی کو جیک کروئے جو کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے یہ سینڈ کر دیں لیکن اس میں صرف اے ٹو زی کلیم اس میں بات کا ہے کہ یہ آپ کو نا بائی باکس الیجیبل نہیں ہوں گا اب ہم جب وہ ٹیمپلٹ جو میں نے ایڈٹ کی ہے جو اپیل بنائی ہے وہ آپ سینڈ کرنے کا طریقہ مجھے صحیح پتہ نہیں چاہتا تو وہ کس طرح بات ہوگی ایمیل ہے نا اس کے اندر ایمیل لکھی ہوگی جو آپ کو ایمیل آئی ہے نا کہ اندر ایمیل لکھی ہوگی ایک لنک اس کے اندر ڈالا ہوگا لنک نہیں اس میں ایمازون کی ایمیل بھی لکھی ہوگی اس ایمازون کی ایمیل میں اس کو رپلائے کر دیں بجوا دیں اپنی مین ایمیل آئی ڈی سے چائل اکاؤنٹ سے نہیں مین ایمیل آئی ڈی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اور سر ایک اور چیز یہ ٹھیک ہے میں کوئی لاسٹ ہیئر سے فریلانسیں کر رہا ہوں گرافک جینر فائیور پہ بھی اور آپ پر پہ بھی تو میرا یہ فاسٹ ایکسکرینس تھا کہ یہ میں گریپ کر رہا ہوں گے کلائنٹ فیس بک سے پاکستانی لیکن انکر صاحب کو خاص مجھے مجھے نہیں آ رہا تو مجھے کوئی ایسی ٹیکنیک بتائیں گے کہ کس طرح مطلب کہ آپ فائیور کے اوپر تو میں ایزیلی کلائنٹ پہ پکڑ رہا ہوں گا لیکن اس کو ہینڈل کترہ کرنا ہے اور کترہ یہ کل اسی پہ ڈسکس ہوگا کلائنٹ پہ ڈسکس ہونا ہے ٹھیک ہے سر اور سر نیکس قیشن لے کا کل کلاس ہوگی یا نیکس کلاس جب بھی ہوگی جب بھی منڈے کو منڈے کو کلاس آگا سر نیکس کلاس کلاس ہوگی اور میں جور سے ہوں تاکہ جور سے ہوں ڈیرہ سمیل خان کے پاس تو کیا میں وہاں پہ آکے کلاس لے سکتا ہوں آپ کے پاس جی آپ لے سکتے ہیں جو جو لوگ آن لائن ہیں جس جس شہر سے ہیں اگر وہ آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں انشاءالکل میں نیکس کلاس ہوں منڈے کو سر آپ اسلام آبادی آجائیں ہم سب آجاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آجاتے ہیں جی جی لاز کلاس اسی ٹائم ہوگی جو بھی آپ کی بھی کلاس ہے وہ لاز کلاس ہے کیا ٹائم ہے منڈے ٹائم منڈے ٹائم آپ آ سکتے ہیں جی آہ عمران فاروقی آپ بولے سر وہ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ٹریکنگ تو مل گئی کونسی غالات ہے لیکن اب یہ اس کو میں صحیح کس طرح کروں جی وہ سوفٹرے سے ڈمی ٹریکنگ چینج کر کے اس کو چینج کرنے ہیں سر کونسی سوفٹرے سے شفر بیس ہے یا او اے جینئس کی سبسکرپشن لے لیں کسی کی سبسکرپشن لے لیں سید صحیح علی نکوی آپ بولیں جی صحیح علی نکوی ہے جی صحیح علی نکوی ہے ادن آپ کا مسئلہ علی ہو گیا کیا آپ نے بھیجے ہیں سکنی شورٹ بھیجے ہیں ادن آپ آن لائن ہے ادن سہرا اچھا سر جی صحیح علی نکوی ہے جی صحیح علی نکوی بولیں جو مجھے ہیں امیزون کی طرف سے ٹریکنگ آتی ہے ہمیں ٹریکنگ ڈالنی ہوتی ہے اپنے شپمنٹ کا خود نہیں ڈالی اوہ ہم تو سا رکھنگ میں اوہ ہمیں ٹریکنگ کھے اپنے شپمنٹ کا ڈالی ہے ٹریکنگ یو اسے میں وہ ٹریکنگ مجھے اکام ٹریکنگ اکام ٹریکنگ آ دن آپ نے ٹریکنگ اگر بایا پیج وہ بھیجوائیں اس سے پتا چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے لیکن آپ کی فیلڈ ویریفیکیشن ہے اس مینز کہ امازون نے یہ سسپیکٹ کیا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ ایڈیٹڈ ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی ویسے وہ ویریفائی نہیں کر دے آپ کوشش کریں کہ اس کی اپیل آپ کر دیں اور ساتھ میں نیا اکاؤنٹ اپلائے کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس اکاؤنٹ کو بھی ٹائم لگے گا آپ کا جلدی اوپن نہیں ہوگا اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں جلدی آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا شروع کریں کیونکہ آپ نے شروع میں امازون کو کنفیوز کیا ہے یا ان کا وہی مسئلہ میرے سارے وہی نجمنٹ کارڈ کا ایشو تھا نا شروع میں آپ کا کیا ان کا ہے کوئی تصویر کارڈ کا مسئلہ تھا جس میں کیا گیا تھا آپ کی کارڈ کو ایمازون نے انویلڈ کا ہوا تھا پہلے ایک ایمیل میں آپ نے اس کو کیا اب پھر آپ نے ایمازون پہ یہ کارڈ ڈال دی ہے تو اب آپ یہ کہ اس کی اپیل کر لیں آپ پرفارمنس نوٹسکیشن میں ایمیل آئی ہوگی ایمیل دیکھیں لیکن اب آپ کا ایک کاؤنٹ جلدی اوپن نہیں ہوگا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ٹائم لے گا ایمازون کیا جب یہ جو فیلڈ ویریفکیشن آتا ہے اس کے بعد پھر ایمازون ٹائم لیتا ہے اپیل کرتے ہیں کہ ایمازون اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے کہی دفعہ نہیں کرتا ہے اب کوشی سے کہنے کہ دوسرے پاسپورٹ پہ یہ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جی ایڈریس آپ جو ہے نا وہ اب تھوڑا سا چینج کر لیں اس کو یہ نہ کریں تو بہتر ہے جو آپ کا ہے نا آپ نے ریزیدنچل ایڈریس بھی نہیں ڈالا تھا نہیں سر وہ تو میں نے یہاں گا ڈالا تھا پاکستان کا تھوڑا سا چینج کر لیں اور یہ ایڈریس جو آپ کو یوکے کا بھی جو ایڈریس ہے جو آپ نے ڈالا ہوا ہے یہ بڑا عجیب سا بڑا نمبا ایڈریس لکھا ہوئے آپ نے یہ ملک سور نمبر ٹوانٹی تھری لندن پھر آگے وہ ایڈریس پھر آ رہا ہے جب وہاں پہ فیل کیا تھا نا جب سر وہاں پہ فیل کیا تھا تو وہ سب چیزے دے رہا ہوتا نا تو جب وہ اینڈ پہ آیا نا تو اس نے وہ ساری چیزے آگے کر دی اور جو ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری سے شروع ہو رہا ہے اصل میں اس کو ایڈیٹ کرنا تھا نا آپ نے دو تین دفع لکھا ہے اور سوٹ آر فیفت فلور بھی لکھا ہے آپ نے پھر سوٹ نمبر ٹوانٹی تری لکھا ہے پھر لندن لکھا ہے تو میخال اس میں فیفت فلور تو نہیں ہے میرا جانتر کی حال ہے دوبارہ چیک کریں گے سکٹی ٹو سکٹی ٹو سلیش سکٹی ٹری سے شروع ہو رہا ہے پھرا سکٹی ٹو سکٹی ٹو سکٹی ٹری سے شروع ہو رہا ہے چیک کرنا ایکن اوفیس پر ایس ایک 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 سکٹی ٹھیک ہے آپ یہ اڈریس دوبارہ یوز کریں لیکن اڈریس صحیح والا لکھیں جو اڈریس آپ کا یہ یہ یا یہی اڈریس آپ کا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پر کی ہونے صحیح ہے جو آپ ٹرانسفر وائز کی سٹیٹمنٹ پھیج باتے ہیں اور اگلی تفہر جب اکاؤنٹ اپلائک کریں جب ہی تو آپ نے ٹرانسفر وائز کا کارڈ یوز کرنا ہے پاکستانی کارڈ اکثر پروپلم کرتے ہیں سر چارج میتھڈ میں ہاں چارج میتھڈ میں دیپوزٹ میں تو ٹرانسفر وائز ہی ڈالنا ہے نا آپ نے ٹھیک ہے سر لیکن چارج میتھڈ میں بھی آپ نے ٹرانسفر وائز سے ہی سٹارٹ دینا ہے تاکہ آپ کا یہ کارڈ کا مسئلہ ہی نہ آئے ٹھیک ہے جی فہد یا آپ بولیں سر سر میرے کوششن یہ ہے کہ کلاس میں میرے جو ہے مسئلہ آ رہا تھا تو اب جائے وہ میری میٹنگ میں جائے نا وہ میٹنگ کنڈکٹ میں جائے وہ سکیجل ہو گئی ہے اب وہ سب کوئی کہہ رہے ہیں کہ ابھی دسمبر میں جائے نا وہ میٹنگ آپ نہ کریں اب میٹنگ کریں جی کوئی مسئلہ نہیں اللہ خیار کرے گا مسئلہ نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ بہتر آپ میٹنگ آپ کو ٹائم مل گیا آپ میٹنگ کریں ہم کوئی ڈاکومنٹ ویلیڈ ہے تو اور میٹنگ میں جو ہے ان کو دیں کوئی مسئلہ نہیں اکاؤنٹ ہو جائے گا لیکن اب ریس کیجول کرنا چاہیے تو آپ کو کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی میں کلاس اینڈ کروں ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی اور آپ لوگ تمام لوگ جی آہ وہ انوائٹڈ ہیں ہم انشاءاللہ کوئی چاہی شرک کریں گے یہ حیدر بھائی کو ایک تصویر سینڈ کی ہے چیک کر کے اس کا جواب دے دیں کہ اس کے اوپر لسٹنگ کر سکتا ہوں آپ کے نہیں کر سکتا جب آپ اکاؤنٹ چلے گا ہی آپ اکاؤنٹ اینکٹیو ہے آپ کا ویلیڈیٹ ہو رہا ہے آپ کا فولی ویریفائیڈ ہی نہیں ہے آپ نے اپنے مین اکاؤنٹ پہ جا کے چیک کریں کہ یہ اکاؤنٹ انفو میں اکاؤنٹ سیٹس کے نیچے کیا لکھا ہے ویلیڈ لکھا ہے انوائلڈ لکھا ہے یا انفرمیشن پروائیڈڈ لکھا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا اکاؤنٹ پھولی ویریفائیڈ ہو تب سٹارٹ کرنے کا سر اگر ایڈینٹی ویریفیکیشن کا انہوں نے مانگا ہوا تھا نا تو وہ پھر اب کزن نے وہاں جا کے فیزیکلی سارا کچھ سبمٹ کروا دی گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو ہے نا اس کے مست جو ہے نا ویریفیکیشن ہو جائے گی کوئی اسیو نہیں ہے ہو جائے گا وہ تو تقریباً پانچ سات دن لگتے ہیں اس ویریفیکیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میں لاہور نہ آسکت تو میرا حصہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی نا جی ٹھیک ہے جی ادھا آ رہا ہے انشاءاللہ آپ جب آئیں گے پھر اس کو دوبارہ آمیر آپ لاہور آ جائے نا بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو سوstadt آپ قیمد کینگ ٹھیک ہے جی ٹھیک thی